اخشش مانگنا، استغفار پڑھنا، اللہ سے توبہ کرنا، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے۔ سورة نوح میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو کیا کچھ ملے؟ یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں، استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرہ سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرہ سے استغفار کرو تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے پسلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تین لوگ آپ سے تین ڈیفرنڈ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کو تاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب الارعی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا استغفرو ربکم ثم مطوبو الی ان ربی رحیم ودود اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ پید ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شپ سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھ ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا ہے مشکلات میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہیں دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعَكُمْ مَتَعَنْ حَسَنَا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پر لٹاؤ تو وہ تم کو اچھا ساوان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے استغفار سے اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَسَبِّ تَقْدَامَنَا ایک اور دعا ہے رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ پھر اسی طرح رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ پھر اسی طرح رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وَأَجِبْ دَعْوَتي وَثَبِّتْ حُجَّتي وَهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي ذُلْمًا كَسِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاخْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ إِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اسی طرح اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَتِيَةِ وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي جِدِّ وَحَزْلِي وَخَتِيَةِ وَعَمَدِي وَكُلُّ ذَلِكَ إِنْدِي اسی طرح اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي زَمْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَأَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور انعائتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی انسان جس وقت بھی پریشان ہو جس وقت بھی غمگین ہو جس وقت بھی دکھی ہو فوراں اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو پوری طور پر ریلیف ہوگا جسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کئی کٹ لگیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی دوہ لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو ساف کریں گے یا اس کو مرچوں سے سابن سے اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑے بڑی دوائیں اور دوائیں بھی کام نہیں کرتی اس لیے انسان کو ہر روز کسرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کونسا کام کریں کونسا نہیں کریں کس وقت یہ تصویہ پڑھیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھتی لمبی تصویہ پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کسرس سے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو شکر گزاری تو بیسی اللہ تعالی کو پسند ہے